اب جب تک اس کے پونڈ چلیں گے اور اس کو سبی سویدھائیں اپلوبد رہیں گی اور یہ سوچ رہا ہوگا وہ وقتی جو دھارمی پرورتی کا ہے کہ میں جو پوجائیں کر رہا ہوں جو ساجنہ کر رہا ہوں یا تو کوئی گروہ بنا کر کسی سنت پنت میں جا کر یا ویسے اپنا کوئی دیوی دیوتا مناغ ہے جو بھی وہ دھارمی کریائیں کرتا وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے انہی کریائوں سے یہ لاب مل رہا ہے اب اس ستھیتھی میں اس کو کوئی ہمارا بھکت جا کر سمجھانے کی چیشتہ کرے کہ آپ کی بھکتی ٹھیک نہیں آپ کے سادن جو ہے بھکتی کے یہ ویرتھ ہیں تو وہ بھکتی بلکل ماننے کو تیار نہیں کیونکہ اس کو اجھاتم گیان کا ابھاو ہے اور وہ یہ کہے گا کہ مجھے سب سویدھائے اپلبد ہیں اچھی پوشٹ ہے بچے بھی اچھے پڑھ رہے ہیں ان کو اچھی پوشٹ پرابت ہو گئی ہے میرے کو سب سکھ ہے یہ میرے گردیو کی کرپا ہے میرے عشت دیو کی کرپا ہے تو پنیاتماؤں اس کو اس اس میں پتا چلے گا جب اس کی پورا جنم کی بیٹری سماپت ہو جائے گی ڈاؤن ہو جائے گی ڈسٹارج ہو گی اس میں دیر بہت ہو چکی ہو گی پھر اس کے سامنے رونے کے اٹرکت کچھ بھی سیس نہیں بچے گا اس کے لئے داس بار بار پراتھنا کر رہا ہے کہ کم سے کم جو داس آپ کے گرو جی کے وشے میں آپ جی کی سادنا کے وشے میں کوئی ٹپنی کر رہا ہے آپ اس کو آلوچنا مانتے ہو اس آلوچنا کو کم سے کم کمپیر کر لو کہ یہ شرفرا وقتی کیوں بار بار ہماری سادناوں کو گلت بتا رہا ہے اس ادیسے سے ہی دیکھ لو لیکن ادھر سوچنا بھی پسند نہیں کرتے وہ بھولی آتمائیں اور اب داس دیکھ رہا ہے جن کو آج سے دس ورس پہلے ہم نے کہا تھا کہ تمہاری سادنایں گلت ہیں انہوں نے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا تھا آج وہی روتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کاس ہم اس سمیں آپ کی بات کو سوکار کر لیتے اتنا ویناس نہ ہوتا پرماتمہ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں پیچھے گئی سو جان دے لے رہتی کوراک نیتی رہی رہی بھی جاوے گی اس گئی گئی کے ساتھ تو پرماتمہ نے یہ ایسا گیان دیا ہے اور آپ کو بدھی دی ہے مانو سماج کو ایک ویسے ویلکشن بنایا ہے آپ کو کہ آپ اس ادھاتم مارک اور صدگرنتوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو پرماتمہ جب تک اس پرانی کے پرن چلتے ہیں تب تک تو اس کو سب سویدھائیں ہوتی ہیں اور یہ سوچتا ہے کہ میں دوسادنائیں کر رہا ہوں انہی سے میں سب سکھ اپلبد کر رہا ہوں لیکن اب اس تتوہ گیان کے پیمانے سے اس کی روسنی میں آپ دیکھو گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جن جن گروہوں کو آپ گروہ بانتے تھے اور صدگروہ بانتے تھے وہ بالکل نالائک آدمی تھے ان کو ککھ بھی پتا دی ایک ٹیچر اپنے سلیمت سے پریچت نہیں ہے اس کو ٹیچر کہا جا رہا ہے کیونکہ ویدارتھی کو اگر یہ اتنا گیان ہو کہ وہ ٹیچر کو ہی پہچان لے تو وہ ٹیچر وہ تو ویدارتھی رہا ہی نہیں تو ٹیچر کے کوئی تروٹی کو ٹیچر ہی بتا سکتا ہے یہ داس بھی سپریچول ٹیچر ہے اور جن گروہوں سے آپ سمبندی تھے ہیں ان کو بھی آپ سپریچول ٹیچر ہی بتاتے ہو ادھاتمی گروہ کہتے ہو اور داس کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹے اور نقلی گیان کو پرچار کر رہے ہیں ان کو کوئی گیان نہیں ادھاتمہارکہ داس نے کوئی سوک نہیں کوئی لالچ اور لوب نہیں یا کسی سوارتھوسی میں ان کے گیان کو اور ان کی سادنہ کو گلت بتا رہا ہوں ایک پرمارتھی کرم کر رہا ہوں جیسے کسی ٹیچر نے دو دنا چھے پڑھا رکھا ہے بچوں کو اور سبھی نے وہی گھوٹ رکھا ہے اب دوسرا ٹیچر آتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ دو دنا کیا ہوتا ہے دو جماں دو کتنا ہوتا ہے یا دو گناہ دو کتنا ہوتا ہے اور وہ سبھی ایک سور میں بولتے ہیں دو گناہ دو چھے تو اس ٹیچر کا کیا کرتے ہو بنتا ہے کہ نہیں بچوں دو گناہ دو چیار ہوتا ہے چھے نہیں ہوتا اور وہ بچے بھی بھرود کریں کہ ہمارے ٹیچر کی بیجتی کرتے ہو آپ اس کو آلوچ نہ کرتے ہو تو اس کا سمادھان کیسے ہو تو پنیاتماؤں آج داس کے ساتھ وہی بنا ہوا ہے داس کہتا ہے کہ آپ کے ٹیچر ٹھیک نہیں ان کو سلیبس کا گیان نہیں وہ آپ کے جیون کا ناس کر رہے ہیں اور ان گروہوں سے بھی داس بھار بھار پراتھنا کر رہا ہے کہ کم سے کم جو داس آپ کے بھی سے بول رہا ہے اس کا کم سے کم آپ اس کا کچھ پرتی کریا تو کرو کہ میں کیوں گلت بتا رہا ہوں یا میں گلت بتا رہا ہوں تو آپ بتاؤ کہ آپ نے یہ گلت بول رہا ہے ایسا نہیں ہے تو اسے بدیمان سماج نے خود سوچنا اور سمجھنا پڑے گا ان کا مون ہی ان کی ہار بتاتی ہے ان کا اگیان صد کرتی ہے تو بدیمان سماج کو سمجھ لینا چاہیے اور اس یتھارت گیان کو سگر گرین کرنا چاہیے پھر پرماتما کہتے ہیں کہ مانوس جنم درلب ہے یہ ملین ورم بار ترور سے پتہ ٹوٹ گر ہے وہ بہر نہ لگتا دار مانوس جنم کی کتنی قیمت بتائی ہے ایک سوانس کی کتنی قیمت ہے کہتا ہوں کہی جات ہوں کہوں بجا کے ڈھولے سوانس جو کھالی جات ہے یہ تین لوک کا مولے تو پنی آتماوں پرماتما نے آکے بتایا ہمارے کو کہ پیچھے لگیا جاؤں تھا میں لوک وید کے ساتھ رستے میں ست گرو ملے دیپک دے دیا تھے جیسے پہلے یہ داس شیخ سیاں گرین کرتا تھا ٹھیک ہے سکھ سیاں گرین پوری ہوئی جونئر انجینئر کا ڈپلومہ کیا سفل ہوا سرویس پرابت ہوگی پھر ویہا ہوا سنتان پوتر پوتری ہوئی اور داس پجاری کس کا تھا بدرنگ بلی کا اور بھگوان کرسن بھگوان شنکر بھگوان ویسنو اے جے عشت تھے تو یہ داس یہ سوچا کرتا تھا کہ میرے ان بھگوانوں نے مجھے یہ سب سکھ دیئے اب پرماتمہ کے تتوگیان روپی اس روشنی سے ٹورت سے اس پرکاس سے دکھائی دیا کہ یہ جن بھگوانوں کو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے یہ سکھ دیئے یہ ان کے ستر کا کام نہیں تھا یہ ہمارے پورو جنم کی بیٹری ہی چل رہی تھی وہ سنسکار پھل رہے تھے ہم لوگ وید کی آدھار سے سادھنائے کر رہے تھے دنت کا تھا لوگ وید معنی دنت کا تھا سنی سنائے ہی ارسے سٹوریز پر ہم آدھاری تھے وہ ساستر انوکول گیان بھی نہیں تھا اور نہیں وہ سادھنائے تھی اس کی ویسے میں پرماتمہ اپنے اوپر ہی ہمیں ادھارن دیکھ کر سناتے ہیں پیچھے لا گیا جاؤں تھا میں لوگ وید کے ساتھ تھے رشتے میں ستگرو ملے دیپک دے دیا ہاتھ اب اس تاس کو ستگرو ملے اس میں یہ ٹورچ ملی بھٹک رہے تھے گڑھوں میں اندھیرے میں جس نے جیسا کوئی بتا دیا ادھر چلے جاؤ ادھر چل پڑے آگے کسی نے کہا ادھر چاہو یہ ٹھیک نہیں ہے ادھر چل پڑے اب ہمارے پاس میپ بھی ہے اور ٹورچ بھی ہے اب ہمارے پاس ساستر بھی ہیں ساستر ہمارے میپ ہیں ہم نے جس منجل کی اور جانا ہے اس پر سب مارکڈ ہیں اور اب ہم اس کو دیکھ کر تتوہ گیان روپیس روشنی سے ہم کو مارک پر نہیں جائیں گے سو مارک پر ہی چلتے سو مارک پر ہی چلتے ہمارے پر ہی چلتے مارک پر ہی چلتے سو مارک پر ہی چلتے موسیقی